بلوچستان کا جو سمندر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اتنا شاندار ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اسلام علیکم چلتے پڑھتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں ہفت الار ریسورٹ پر موجود ہوں جو کہ اور مانا سے آگے کی طرف جب آپ آتے تھوڑے یعنی کہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں کا سمندر اتنا خوبصورت ہے اتنا دلکش نظارے پیش کرتا ہے آج میں آپ کو تھوڑا سا ریسورٹ بھی گماؤں گا اور سمندر بھی دکھاؤں گا اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا کیمرہ میں ان کو کہوں گا کہ تھوڑا سا رائٹ سائی� اندر دکھا ہے جوپڑی ڈائپ کے بنے ہوئے ریسورٹیں پکے بنے ہوئے ہیں ائر کنڈیشن ماحول ہے سکون سے آپ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی رات گزار سکتے ہیں رات میں بار بی کیو پارٹی کر سکتے ہیں یا پھر آپ سمندر کو انجوائے کر سکتے ہیں دن میں اور اس کے علاوہ پھر جب آپ کو گوادر جانا ہے تو آپ رات اسے بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائرکلی جانا چاہتے ہیں گوادر تو ڈائرکلی بھی جا سکتے ہیں مگر اگر رک رک کے جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہفتلار ریسورٹ کے پاس آپ کو رکنا چاہیے اور ہفتلار ریسورٹ میں آپ کمرہ بک کروائیں اور اس کے بعد سمندر کو انجوائے کریں کیونکہ بلوچستان کا جو سمندر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اتنا شاندار ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے ابھی تھوڑا میں آپ کو سامنے لے کر چلوں گا اتنا پر سکون ماحول ہے اتنا زبردست ماحول ہے سمندر کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں اور میرا بس کر رہا ہے کہ بس جلدی سے میں آپ کو سمندر کے پاس ل دیکھر جاؤں اور یہاں کی جو ہے وہ تصویریں کی جو ہوں یہاں پر خلیل ناصر بھائی بھی موجود ہے جو کہ ان سے رہا نہیں گیا یہ چاہ رہے تھے آگے کراچی کی طرف مگر انہوں نے کہا کہ یہاں پر رکنا بڑا ضروری ہے کیونکہ بڑا کم جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوتا ہے خلیل ناصر بھائی سے تھوڑا سا گفتگو کریں ان سے پوچھیں سر کیسا آپ کو لگا یہاں پر یہ سینئر جنرلسٹ ہے ہمارے استادوں میں سے اور کراچی پریس کلپ کے رکن بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ تو کراچی جا رہے تھے کیا ایسا ہوا کہ آپ کو یہاں رکنا پڑ گیا اصل میں میں تو دوسری دوسری مرتبہ یہاں پر آیا ہوں لیکن ہماری بہن جو ہمارے ساتھ ہیں تو وہ پہلی مرتبہ آئی تھی تو ان کو جو ہے یہ خوبصورت ساحل جو ہے اور مارا کا یہ دیکھنا تھا تو ہم نے کہا کہ کچھ تصویریں لے لیتے ہیں کیسا یہ کراچی کے بھی ساحل ہے یہ بلوجستان کے ساحل کیا فرگن بلوجستان کے ساحل جو ہیں یہ صاف سترے بہت ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر عوام جو ہے نا اس لحاظ سے اتنی آتی نہیں ہے تو ابھی یہ جو ہے پیمپر سے اور جو ہے نا پلاسٹک کی بوتلوں سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ اللہ ان کی خوبصورتی سلامت رکھے ہمارے لوگوں کو یہ عقل دے کے جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے صفائی سترائی کا خیال رکھیں تو کراچی میں اور اس میں یہاں پر فرق ہے کہ وہاں پر بہت لوگ جاتے ہیں یہاں پر لوگوں کا بھی آنا جانا کم ہے بڑا اچھا ویرنس میسج دیا ہے خلیل ناصر بھائی نے کہ اگر یہ انسانی لوگ یہاں پر آ جائیں اور بسنا شروع ہو جائیں تو یقین جانے کہ یہ بھی پیمپر اور کچھلوں سے بھرا ہوا آپ کو یہ ساحل ملے گا دیکھیں بلکل سات سترائے ایک کچھلہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس ریسورٹ پہ آ کر سامنے کرسیاں لگائیں آپ ادھر بیلکنی میں ادھر کرسیاں لگا کر بھی اگر آپ بیٹھیں اور سامنے ساحل کا انجوائے کریں تو میرے خیال سے برا نہیں ہے بہت اچھا ہے ایک کچھلہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بڑے کم لوگ آتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں وہ صفائی سترائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں سامنے دس بین ہے اور آپ لوگ بھی اگر آئیں تو سامنے دس بین میں کچھلہ ڈالے کیونکہ دس بین کی سہولت یہاں پر موجود ہے یہ ہے اورمارہ کا ساحل اور بہت خوبصورت ساحل ہے بلوچستان کی یہی خاصیت ہے کہ چند فاصلوں پر ہی آپ کو مختلف ساحل دیکھنے کو ملتے ہیں گولڈن بیچ چلے جائیں کنڈ ملیر چلے ج ہیں چند کتموں کے بلکہ چند کلومیٹر کے فاصلوں پر جو ہے کیونکہ ساحل ہیں جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں خوبصورتی ہے اور اسی کے ساتھ جیسے کہ پہاڑوں کی میں بات کرتا ہوں کہ پہاڑ اگر ہوں سمندر اگر ہوں اور یہ سہری میدان ہو تو یقین مانے اس کی خوبصورتی میں بے تاہشی اضاف ہوتا ہے بلال بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے غور سے اور بڑے پتہ نہیں کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا جو ساحل ہیں شاید کراچی میں کیوں نہیں ہیں دل ہوتا ہے کہ کراچی کے ساحل بھی اتنے خوبصورت ہو کراچی کے ساحل بھی خوبصورت ہے وہ جو شہر کے اندر ہے سی وی وغیرہ وہ لوگوں نے گدہ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کا اپنی سیوک سینس نہیں ہے اب سیوک سینس وہ اپنا کچھرہ اپنے پاس رکھیں وہاں ڈیس بیز میں ڈالیں تو وہ بھی صاف ہو سکتا ہے لیکن یہ جو برجستان کے ساحل ہے یہ ایک الگی چیز ہے اب یہاں کھڑے ہو جائیں بلال بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ دیکھیں جی سائل اب یہ جو کنارے پہ جو آپ کو لہرے دیکھنے کو ملتی ہیں یہ اگر آپ سی ویو پر چلے جائے تو آپ کہیں گے کہ تروزہ پیچھے ہی اٹھے ہیں پانی پیروں پر نا لگے تو ہی بیتر ہے لیکن یہاں پہ بلال بیچ سینس پیڈ بھی بہتر ہے مبارک ویلیج بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ فرنچ بیچ ٹرٹل بیچ یہ جتنے بھی آپ کے جو ماری پور روڈ سے جو گزرتے ہوئے جاتے ہیں جتنے بھی بیچ آتے ہیں یہ سارے خوبصورت ہیں بہترین ہیں ساف ستر ہیں سی ویو کی طور پر حالت کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے اور اس وقت جو کہ بلوچستان ہے اور اور مارا کا سائل کی اگر بات کریں تو اور مارا کا سائل کی یہ کب الگی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے آپ کو گرین پانی دیکھنے کو ملتا ہے بلوپن آپ کو دیکھنے کو محسوس ہوتا ہے یہ جو نیچرل بیوٹی ہے یہ تب تک برقرار رہتی ہے جب تک آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اگر آپ کچھرہ پھیکیں گے یہی کچھرہ سمندر میں جائے گا اور سمندر کا جو اصل روپ ہے جو اصل کلر ہے وہ ختم ہو جائے گا اب دور سے ہم لوگ آ رہے تھے ٹرانسپورٹ کے ذریعے مطلب ہم گاڑی سے جب آ رہے تھے تو ہم نے جب سمندر کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ ایسا سمندر ہونا چاہیے کیونکہ ایسا سمندر ہمارا سی ویو پہ بھی ہے کوئی الگ تو سمندر ہے نہیں بس انتظامی معاملات کی کمی اور لوگوں کے جو یہ جو کچھرے پھیک کے چلے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر اس کچھروں کو گنتی کریں تو پتہ دیں کتنے ٹنوں کے حساب سے جو کچھرہ نکلے گا خاص کر سی ویو پہ تو یہ خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ابھی حیات یہاں موجود ہوتی ہے اب شام کی حقات میں آئے دبیر میں یا صبح کی حقات میں آئے تو آپ کو ابھی حیات یہاں کنارے پر دیکھنے کو ملتی ہے تو جناب یہ ریسورٹ ہے سامنے دیکھیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے ایک دو تین چار پانچ مزید بن رہے ہیں اور باقی بن چکے ہیں یہ ریسورٹ یہاں پر آ کر آپ بک کروائیں اور بک کروانے کے بعد یعنی کتنا زیادہ بھی کراہ نہیں ہے افوڈے پلے اگر اس ساحل کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور مارا کے ساحل کو اگر فیملیز ہیں یا پھر گیترنگ ہے تو آپ یہاں پر آ کر سٹے کریں کرسیاں لگائیں ٹیبل لگائیں شام میں خود ہی چائے بنائیں یہی میدان میں آپ بار بی کیو کا پروگرام کریں اور رات کو گانش آنے بجا کے ڈانس وانس کر کے جو ہے وہ اپنی خوب پارٹی جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ کراچی والے ہیں بڑے ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور اگر ڈپریشن کو دور کرنا ہے تو اسی پکنک پوائنٹ پہ آ کے آپ اپنے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں سمندر کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اورمارا کا ساحل جو ہے وہ بڑا پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میرے لائک کوئی خدمات ہو کوئی ایسا بیچ ہو جو میں نے اب تک نہ کور کیا ہو ویسے تو بلوچستان میں جہاں کھڑے ہو جائیں بیچ ہی بیچے اگر جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساحل بہت خوبصورت ہے یہ کور کرنا چاہیے تو مجھے سجز ضرور کیجئے گا اللہ حافظ